نمشکر میترو میں امیت سواغت کرتا ہوں آپ کا اس آپ کے اپنے چینل پر تو آج ہم آپ کو بہت ہی پیارا بجن سکھائیں گے اب ہمارا جنم آسٹ میں آنے والا ہے تو بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ گر جی کچھ ایسا سکھائیے جو ہم کشنے کا نیا لال جی کے جنم کی عصر پر بجا سکے تو یہ بہت سندر افشار ہے اور ہم نے چنا ہے سب سے سرل اور سب سے جروری جب جنم ہوتا ہے تو اسی سمیہ اس بجن کو گیا جاتا ہے جب بھی ہم ادھر ادھر کاریکرموں میں جاتے ہیں تو جہدہ تر جب بھی کرشن جنم ہوتا ہے یہی بجن بجتا ہے سب سے سرل بھی ہے میں اس میں سارے گاہ پادہ سا لگتے ہیں میں ایسے سمجھے کہ پہاڑی کا فیل ہے اس میں تو اب آپ نے کیا کرنا ہے سی سکل کی بانس بھی ہے لگا بک سارے کے سارے شد سود لگیں گے آپ ایسے سمجھے سارے گامہ پادہ نیسا پھر ہمارا کچھ اپنے طریقے سے بھی کچھ ٹیکچر ہے تو وہ بھی تھوڑا اچھا لگتا ہے تو اس کو بھی بتائیں گے ڈیٹیل سے بتانے کی کوشش کریں گے تاکہ آپ کا ویسا ہی بجے ٹھیک ہے جی اور اس سے پہلے کی بجن بھی خوب سنا کیجئے آپ کیونکہ جب تک آپ کے مائن میں بجن نہیں رہتا تب تک وہی وہی چیزیں آتی نہیں اور اس سے پہلے بھی سے سوچنا یہ ہے اگر آپ کو ہمارا پڑھا آیا ہوا سمجھ میں آتا ہے تو آپ ہم سے پرسنلی کلاس بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے جی بہت سارے ویدیارتی وہاں پر لاب لے رہے ہیں تو سب سے پہلے لائن کیا ہے ہم یہ دیکھیں گے نا ڈانڈیا جو گربائی سٹائل جو ریدم ہے نا اس پر بستا ہے ایک ریدم میں بستا ہے یہ ڈانڈیا سٹائل ریدم میں تو اس کے ساتھ ابھی بعد میں پلے کریں گے پہلے ہم اس کو بیسک میں سیکھ جائیں تو پھر تو ہم ریدم لگا ہی سکتے ہیں اب وہ ریدم کہاں سے ملے گا آپ کو یوٹیوب سے ملے گا آپ سرچ مارنا ڈانڈیا ریدم لوب یا آپ ایسا کرنا گربائی سٹائل تبلہ لوب تو آ جائے گا وہاں پر ریدم اس کے ساتھ آپ پلے کر سکتے ہیں اور اسی اسکیل کا ریدم سرچ مارنا جس اسکیل کے آپ کے بانسے ہو سکیل ہے تو سی کا ریدم سرچ مارنا آ جائے گا تو کیسا ہے یہ نند گھرا نند بھائیو جائے کھنیا لالکی اس کے سرگاں میں کیا ہے سا 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 دھپا سا 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 دھپا دھا پا 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 رے رے گا پا گا سا سا اب اس میں تھوڑا سا اورنامنٹس بھی دکھ لیجئے سا 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 دھپا سا بجانے کے لئے دکھیں اور دھا بجانے کے لئے ہلکا سا سا کا کن سندھا سا ہلکا سا جرک دے رہے ہیں تو اچھا لگ رہا ہے سرپ دھا بجانے کے لئے تو سا 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 دھپا دھا پا پا دھا پا 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 تو اور گا بجانے کے لئے یہ رے بجانے کے لئے رے رے گا پا ایسا ہی لے جائیے گا سلائٹ کر کے رے رے گا پا گا سا سا پہلی لین ہوئی پھر دوسری لین کیا ہے برج میں اومنگ بھائیو جے کہنیا لالکی تو یہ بھی سرگم ہے دیکھیں سر تو وہی ہیں لیکن ان سروں میں لگاؤں کا طریقہ یہ آپ کا کچھ اپنا بھی ہونا چاہیے اب سا بجانے کے لئے دیکھیں اور نورملی بھی بجا سکتے ہیں ایسا بھی بجا سکتے ہیں تو سا ہی بجانے کے لئے ہم پاس لے جا رہے ہیں آلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال کیا ہے نیدہ پادا نیدہ نی پاپا جائے ہو نند لالکی جائے یشو دالالکی اس کی سرگم ہے پھر اس کے بعد ورج میں اومنگ بھائیو پھر وہی سرگم ہے کون کو دیئے ہاتھی گوڑا کون کو تینی پا لیکی وہی والی سرگم ہے پھر دوبارہ سے چھوڑن کو ہاتھی گوڑا بوڑھن کو پا لیکی وہی والی سرگم ہے یہ دو تین ٹائپ کا بھجن ہے کئی کئی پر اس کی ریلکس اور ملتی ہے اور جو نورمل ہے وہ یہی چلتا ہے پھر یہی آتا ہے کون کو دینی لڈو پیڑا کون کو دینی لپسی پھر چھوڑن کو لڈو پیڑا بوڑھن کو لپسی یہی سرگم اگر آپ سیکھ گئے ایکیوریٹ تو پھر اسے میں پورا کا پورا گانا بچ جائے گا اور دیکھیں جتنا بھی محنت ہو پاتی ہے جتنا صحیح بجا گلت بجا کوئی بات نہیں دیکھیں صحیح تو آست کوئی نہیں بجا پایا جائے کوئی کتنا بھی ریاض کر لیں وہ صحیح کا ہوتے ہی رہتا ہے اس میں اپگریڈ ہوتا ہی رہتا ہے پر یہ ہے کہ جتنا بھی آپ کو آتا ہے اس کے اندر ایک بھاؤ ہونا چاہیے اور وہ بھگوان کو سمرپیت کر دیجئے کون سے آپ نے کسی کو سنانا ہے پر یہ ہے کہ صرف کسنے کا نئے اللہ جی کو سنانے کے لیے کہ ہم کو جتنا گو جاتا ہے ہم آپ کے لیے سنا رہے ہیں ٹوٹا فوٹا جو بھی بجے لیکن کوشش آپ کیجئے کہ جتنا ہو سکے اتنا اوریجنل پر جانے کی کوشش کیجئے کئی بار کیا ہوتا ہے کہ کئی ویڈیارتی اپنے ہی دونے بنا لیتے ہیں من میں کہ یہ گانا ایسا ہے تو پھر ویسا ہی وہ بجتا ہے تو ویسا بھی نہیں ہونا چاہیے آپ ایجنل والے کو سنیں اور اس کی طرف جانے کی کوشش کیجئے ویسا ہی بجیں اب یہ تو صرف سادرن جو آج ہم نے بتایا ہے یہ سادرن ہے کہیں پر جیسے ہم کرتن وغیرہ میں بھجن وغیرہ میں جاتے ہیں تو سبھی لوگ اسی کو کھاتے ہیں پھر الگ الگ لوگوں نے اس کو الگ الگ پرکار سے بھگایا ہے اسی کو نند کے آنند بھیجائے تو پہلے اس کا ریاض کیجئے آگے بڑھتے رہے آپ سبھی کو نمسکار